میسم کے ساتھ اچھا نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے مرضی سے ہوا ہم تو کل بھی بے بست ہیں اور آج بھی بے بست ہیں اچھا برا وقت بتا کر نہیں آتا سکتا اور ایسے وقت میں ہی اپنے اپنوں کے کام آتی ہیں میں نے آج بات کی تھی میسم سے شزا کے لئے اچھا تو پھر کیا کہا اس نے چھپ دو پھر جواب نہیں دو کیا ہو گیا تم لوگوں کو کل جن کو ہماری وجہ سے اتنی زلت اٹھانی پڑی کیا وہ دوبارہ ہم پر بھروسہ کریں اپنی بیٹی کو اندھے پوئے میں دھکیلیں گے بتاؤ اگر میسم مان جائے تو شزا بھی ضرور مان جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ میسم مان جائے گی اپنے دیور کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر مناو اپنے دیور کو امی تو دیکھیں نا کتنے فرما بردار ہیں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر بہت اچھا کیا تم یہاں پر آگئی ورنہ نا جانے کتنے دن اسے ضیعت میں گزارنا پڑتے اب تو بس اپنے مقصد کے لئے جینا ہے شہاس ان سب کو دکھانا ہے کہ اپنی قسمت سے لڑکی آپ اپنی خواہشات حاصل کر سکتے ہیں میسم سے محبت کی کھیل میں تو تو ناکام ہو گئی اب سوچائے آگے کیا کرے گی عجاشی باری زندگی کیسے گزارے گی میں نے میسم کو ہارا ہے اس کی محبت کو نہیں وہ آج بھی مجھ سے اسی شدت سے محبت کرتا ہے جیسے کل کیا کرتا تھا اسی لیے کل ملنے کے لیے راضی ہو گیا مجھ سے آپ ہی رہے What? Seriously? اب دیکھنا یہ کیسے میسم کی محبت کو کیش کرو شزا کو اس کی زندگی سے نکال باہر پھینکوں گی اور خود اس کی زندگی میں شامل کو جانگی سوچ لیں وفا بہت خطرناک کھیل کھیلنے جاری ہے تم ارے خطروں سے گزر کے ہی تو وفا نے جینا سیکھے پہلے غربت سے پھر محبت سے اب تو حساب چکانے کی باری ہے تم دیکھنا میں میسم سے اپنی ہر بیزتی کا حساب پھنی جیسے اس نے میری محبت کو رسوہ کیا تھا ویسے ہی میں اسے دنیا کے سامنے رسوہ ہوتے گی مطلب تو یہ سب صرف میسم سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے وفا ایک بار جس سے چوٹ کھا لینا جس کا مار اب تک استباہ نہیں کرتا موسیقی 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 موسیقی